بچوں کی نظر کی کمزوری یا بچوں کا حافظہ کمزور ہونا یا اس کے علاوہ بچوں میں جلدی تھکاوٹ پیدا ہو جانا جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دو سال کے بچے پانچ سال کے بچے دس سال کے بچے یہ بچوں کو چشمے لگ چکے ہیں اب ان میں سے کیسے نجات پائیں تو اس کا ایک جامعہ علاج اور اس کی ایک گھریلو جسے کہتے ہیں آسان علاج تو وہ آسان علاج کیا ہوگا یا اس کے پیچھے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر نظر کے چشمے لگ جاتے ہیں یا ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا بہت جلدی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کی جو مین وجوہات ہیں مین وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ ماں جو حمل سے ہے اگر اس ماں کی خوراک ٹھیک نہ ہوگی تو اس صورت میں لازمی سی بات ہے وہ ایفیکٹ سارا بچے کے اوپر آتا ہے اب اس صورت میں بچے کی نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے بچے کی جسم میں اور بھی مزید کمزوریاں یا اور مزید بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کے اندر حافظے کی کمزوری یہ بہت ایک کامون پایا جاتا ہے یہ بیماری بھی بہت کامون ہے اور اس کے علاوہ بچہ بہت جلدی تھک جاتا ہے بچے کی گروت نہیں ہو پاتی بچے کے اندر وہ انرجی نہیں ہے طاقت نہیں ہے وہ وجہ کیا ہے کیا وجہات ہے وہی جیسے کہ میں نے کہا کہ بچہ جب ماں کی خوراک ٹھیک نہ ہوگی حمل کے دوران تو اس صورت میں لازمی سی بات سے بچہ کمزور پیدا ہوگا اب اس وہ کمزوری کسی بھی سطح پر آ سکتی ہے باہر کیف یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اب اس کی علاج کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ڈاکٹرز حضرات نے یا بہت سے اتباہ نے بہت سے حکمہ نے اپنی اپنی طرف سے جو ان کا ایک علاج ہے وہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کیا ہے لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ علاج بتاؤں جو بہت ہی زیادہ نہایت ہی آسان اور گھر میں بنانے والا ایک نسخہ اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت زیادہ طاقتور علاج اب یہ علاج یہ ضرور نہیں ہے کہ صرف بچوں کے لئے ہو یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے یہ مفید ہے یہ علاج اب اس علاج میں کرنا کیا ہے کون کون سی ایسی عدویات ہیں جو ہم استعمال کریں گے یا کون سی ایسی خوراہ کے جو ہم استعمال کریں گے کہ جس سے ہماری وہ نظر کی کمزوری بھی ختم ہو جائے ہمارا حافظہ بھی قوی ہو جائے اور اس کے علاوہ ہماری صحت بلکل درست ہو جائے یعنی کہ تھکاوٹ وغیرہ بھی نہ ہو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جسے بچے اسکول میں جاتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں اب وہ اسکول سے آنے کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہم ورک کر سکے یا وہ بچہ جو پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا کیونکہ اس کے اندر پہنے ہی اتنی کمزوری ہے کہاں سے پڑھے گا وہ بچہ اس کی ذہن کمزور ہو چکا ہے دماغ اس کا کمزور ہو چکا ہے دوسرا اس کے علاوہ جیسے کہ ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑوں کا جو آفیس ورک کرتے ہیں جو آٹھ گھنٹے آفیس میں ورکنگ کے دوران بھی تھک جاتے ہیں لیکن اگر یہ نسخہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آٹھ سے سولہ گھنٹے بھی اگر وہ کام کریں گے تو ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اب یہ نسخہ ہے کیا تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے مغز بادام یہ جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو نوٹ کر لیجئے اس میں پہلی چیز ہے مغز بادام مغز بادام آپ صابت بادام لینے ہیں ان کو کوٹ کر جیسے کہ چھلکہ اتار کر اور اس میں سے جو گری نکلے وہ آپ لے اور جو بزار میں آپ کو گری ملتی ہے بادام کی وہ نہ لے آپ وہ اتنی کارامت نہیں ہوتی جتنی کارامت آپ کی وہ گری ہوگی جو آپ نے خود توڑ کر چھلکہ اتار کر اور گری نکالی ہوگی اب اس میں مغز بادام سب سے پہلی چیز ہے یہ مغز بادام یہ مغز بادام آپ نے لینا ہے ایک سو گرام اس کے علاوہ آپ نے لینی ہے مصری یہ مصری جو کہ آپ کسی مشروعات میں بھی ڈالتے ہیں مصری یہ وہی مصری ہے سنگ والی مصری کہلاتی ہے تو یہ مصری آپ نے لینی ہے ایک سو گرام اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے سبز الائچی جسے کہتے ہیں سبز الائچی چھوٹی الائچی بھی کہلاتی ہے سبز الائچی بھی کہلاتی ہے تو یہ آپ نے سبز الائچی جو ہے یہ آپ نے دس گرام لینی ہے صرف صرف دس گرام یہ سب زلائچی صرف دس گرام اس کے علاوہ سوف اب یہ سوف ہے سوف آپ نے لینے ہے پچیس گرام اس کے علاوہ اس میں آئے گی خشخاش یہ خشخاش یہ سفید خشخاش بھی کہلاتی ہے خشخاش بھی کہلاتی ہے تو یہ آپ نے لینی ہے سو گرام اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آخری چیز اور یہ سب سے بہترین اور سب سے اہم چیز وہ کیا ہے چار مغز یہ چار مغز یہ آپ نے لینا ہے ایک سو گرام اب یہ تمام چیزیں آپ کو بہ آسانی سے پنساری کے پاس بھی مل جائیں گی اگر آپ ہربل سٹور سے بھی لیں گے وہاں سے بھی مل جائیں گی اگر آپ یہ کسی کریانہ سٹور سے لیں گے تو وہاں سے بھی مل جائیں گے کوئی اس میں ایسی ایشیاں نہیں جو آپ کو نہ مل سکے بہت ہی بہترین اور بہت ہی نایاب نسخہ میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کر رہا ہوں تو برائے کرام میری ایک گزارش ہے کہ یہ مکمل آپ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ نسخہ کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے کس طرح بنانا ہے اب اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا سو گرام بادام تو یہ بادام کی گری ہے یہ بادام کی گری آپ نے اس کو کوٹ کر پوٹر بنانا ہے بادام کا پوٹر بنانا ہے مصری کا بھی پوٹر بنانا ہے اس کے علاوہ آپ نے الائچی پوٹر لینا ہے الائچی پوٹر کے علاوہ صوف کا پوٹر بنانا ہے صوف کے پوٹر کے علاوہ خسکانش ہے اس کو بھی آپ نے کوٹ لینا ہے اور چار مگر اس کو بھی آپ نے کوٹ لینا ہے اب اس کے یہ چھے اشیاء ہیں یہ چھے اشیاء آپ نے جب کوٹ کے رکھ لیں اور اس کو آپ نے ایک کسی کانچ کے جار میں محفوظ کر لینا ہے صبح آپ نہار مو صبح نہار مو نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ یاد رکھ لیجئے کہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ ایک ٹیبل سپون آپ نے نہار مو یہ بچے کو دینا ہے اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی نظر کمزور ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس کا حافظہ کمزور ہے اس کے اندر وہ اگر کوئی سبق بھی پڑھتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا یا بڑا ہے اگر اس کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت جلدی تو ان تمام تر چیزوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر ایک دو نمبر کا چشمہ بھی لگا ہوا ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ آپ کا چشمہ بھی اتر جائے گا یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو اکثر حکماء اور اتباع حضرات جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ مجھے نہیں معلوم کیا ان کی وجوہات ہے کہ کس بنا پر وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں لیکن ایک میں آپ کو دل کھول کر یہ نسخہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ ہر بندہ اس میں سے مستفید ہو سکے اب یہ تو آپ نے لے لیا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ جو سب سے کومن چیز ہوتی ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت ایک سال تک اس بچے کو ہم سرما وغیرہ تو لگاتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے سرما چھوڑ دیا یہ ایک سنت کو ہم نے بلکل ہی ختم کر دیا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی حدیث جلد نمبر دوم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسمد بطور سرما استعمال کیا کریں اسمد بطور سرما استعمال کیا کریں اس لیے کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت سی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ پلکوں کو اگانے کے لیے بہت بڑے بڑے حربیں استعمال کرتی ہیں لیکن انہوں نے یہ چیز چھوڑ دیئے اب یہ چیز کیا ہے یہ ہے اسمد سرما سرما اسمد یہ اسمد سرما ہے یہ اسمد سرما آپ کو اگر کوئی آپ کا عمرے پر جاتا ہے وہاں سے تو وہ بہت آسانی سے مل جائے گا اگر یہاں پاکستان میں بھی آپ لینا چاہتے ہیں بہت آسانی سے آپ کو ہر پنسار سٹور سے مل جائے گا آپ وہاں سے بھی یہ اسمد سرما لے سکتے ہیں اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمد سرما لیں اگر کسی کے آنکھوں کے اوپر جھلی آ چکی ہے نظر کمزور ہو چکی ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے بزرگ ہو بڑا ہو کوئی کتنی بھی عمر میں ہو کوئی مزائقہ نہیں ہے آنکھوں میں کوئی زخم ہو چکا ہے آنکھوں میں کمزوری نظر کی آ چکی ہے بسارت کی کمزوری آ چکی ہے اب اس کے علاوہ جھلی آ چکی ہے یا اور بھی جو بیماری آنکھوں کی آ چکی ہیں تو اس کے لئے ان کو کیا کرنا چاہیے کس طرح استعمال کرنا چاہیے اسمد سرما لے کر اس کے اندر ایک عدد لونگ ایک عدد لونگ ٹوپی والا لونگ ہونا چاہیے ایک عدد وہ ٹوپی والا لونگ لے کر وہ لونگ جو ہے یہ اسمد سرما کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اسمد سرما کے اندر آپ نے یہ سرما کھول دیا سرما کھولنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک عدد لونگ جس فار ایگزپل یہ لونگ ہے لونگ آپ نے اس کے اندر ڈال لیا یہ لونگ ڈال کر رکھیں ایک مہینے کے بعد یہ لونگ تبدیل کریں ایک مہینے کے بعد لونگ تبدیل کریں لونگ وہی نہ رہنے دے ایک مہینے کے بعد تبدیل کریں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایسا نسخہ ہے ایسا نسخہ ہے کہ آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پرانے سے پرانی آنکھوں کی بیماری ہو اللہ کے حکم سے آنکھوں کی بیماری میں یہ اسمد سرما اتنا کارگر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ایک چیز اور یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہو حکیم ہو کوئی بھی طبیب ہو وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ کا سہارا لے سکے لیکن جو چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ سچ ہے حق ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم تو اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمان علی شان جو ہے وہ سب سے زیادہ اونچا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا تو یہ اسمد سرمے میں اتنی اللہ نے شفا رکھی ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے اوپر اگر آپ کی آنکھوں میں نظر بلکل ختم ہو چکی ہے تو بھی آپ یہ سرمہ استعمال کریں اور یہ سوچ کر استعمال کریں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں گے جو ظلمت کے پردے ہیں اندھیروں کے پردے ہیں سارے پردے ہٹ جائیں گے اور آپ کی آنکھیں منور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے اچھا یہ جو میں نے پہلے نسخہ بتایا ہے بادام والا تو یہ بادام والا نسخہ یہ بڑوں کے لئے چھوٹوں کے لئے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹے جو ہے نہار مو ایک ٹیبل سپون ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ پہلے پھکی کی طرح پھانک کر اور اوپر سے دودھ بھی پی سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بڑوں کے لئے بڑوں کے لئے اگر حافظہ کمزور ہے نظر کی کمزوری ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ تھکاور زیادہ محسوس کرتے ہیں تو یہی نسخہ آپ دن میں دو بار استعمال کریں ایک صبح نہار مو دوسرا رات کو سوتے وقت یہ دو چیزیں آپ نے یہ استعمال کرنی ہے اسمت سرما اور جو یہ میں نے نسخہ بتایا ہے اور اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں لازم دیجئے گا کہ آپ نے یہ جو ہمارا نسخہ استعمال کیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پھیلائیں پیغام صدقہ اجاریہ ہے جتنا آپ لوگوں تک زیادہ پھیلائیں گے اتنا آپ کو بھی سواب ملے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی مجبور کسی مستحق کی مدد ہو جائے اور باقی یہ نسخہ جو ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہ ہمارے سکرین پر بھی یہ نسخہ آ رہا ہوگا تو یہ آپ دیکھ کر استعمال کر سکتے ہیں